نگران پاکستان انتظامی قابینا حاجی محمد شاہد اتناری نے مدنی مرکز فیضان مدینہ گجرات پنجاب پاکستان میں صدیقی قابینات کی اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا رکنے شورا حاجی یافور رضا تاری بھی یہاں موجود تھے ہے تجھ سے دعا رب اکبر مقبول ہو فیضان سلطہ ہر مسجد ہر گھر میں پڑھ کر اسلامی بھائی سنا ترہے کسی کے ہاتھ میں مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ پرحال جس خوش نصیب کو آپ کو مجھے ہم سب کو وہ کسی سطحہ پر بھی نگران ہیں یا نگران کی مشاورت میں ہیں زلی سطح سے لے کر شورا تک اور کسی بھی شعبے کے اندر ہیں کسی سطحہ پر بھی ہیں یہ سب کے سب آپ سب میں ہم سب ہم نیکی کی دعوت دینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کتنی بڑی سعادت ہے اسے امام غزالی نے دین کا کتب عاظم کہا یہ مین پلر ہے دین اسلام کا نیکی کی دعوت دینا جس پر دین اسلام کی عمارت کھڑی اتنی اہمیت ہے اس کی نیکی کے دعوت دینے والے کتنے سعادت مند ہیں کہ یہ خیر کی باتیں سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں اور ایسوں کی قبروں کو روشن کیا جائے گا نیکی کے دعوت دینے والے کو کیسا ہونا چاہیے مخلص ہونا چاہیے اور علم والا ہونا چاہیے اس کے پاس علم ہونا چاہیے اس کو عالم ہونا چاہیے درس انظامی یہ جو ہے یہ ایک طریقہ ہے علماء پروڈکشن کا عالم بننے کا بقاعدہ عالم بنے درس انظامی میں داخلہ لے اور جو منازی لے طے کرے اور یہ نہیں تو فرض علم تو حاصل کری لے نا بھئی کم سے کم ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے نہ کوئی ہاتھ اٹھائے نہ کوئی بتائے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے اب جس نے یہی نہیں پوچھا کہ مجھ پر کون سے علوم سیکھنا فرض ہیں تو کیسے یقین کریں گے اس کو سارے علوم آتے ہوں گے بھئی جو اس پر سیکھنا فرض ہیں اور کیسی عجیب بات ہے کہ اندہ شرع فاسق ہو اور نیکی کے دعوت دینے کی بڑی بڑی ذمہ داری ہیں لیے پھر رہا ہیں کیا برکت ملے گی اچھا میری وجہ سے وہ محل میں آ گیا وہ محل میں آ گیا میں نے فلان کا داخلہ کرایا تھا جامعہ میں وہ تو اب نازم بن گیا دعوت اسلام کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم اس پہ فیدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولی بھر دے 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 یا اللہ میری جھولی بھر دے